جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس لیکچر نمبر ٹونٹی اس لیکچر میں ہم لوگ میرٹس اور کریڈٹ منی یعنی کہ اتباری ذر کے فواید کو ریٹیل سے دیکھیں گے اس فال کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے یہاں پہ اتباری ذر کی جو ہے ڈیفنیشن لکھ دینی ہے پھر اس کے بعد آگے آپ نے کو پروسیڈ کرنا ہے آگے ڈیفنیشن لکھنے کے بعد آگے آجے گا جی اتباری ذر کے اہم فواید دیرزیل ہوتے ہیں کون کون سے نمبر ایک دھاتی ذر کی کیا ہو جاتی ہے بجت ہو جاتی ہے ایگانومی آف مٹیلک منی اتباری ذر کی بدولت دھاتی ذر کی کافی بجت ہو گئی ہے جب اتباری ذر گردش میں نہیں تھا تو دھات کے سکھے بنتے تھے اب دھات جو ہے کئی دھاتیں مہنگی ہوتی تھی کئی سچتی ہوتی تھی پھر ان کو سکھوں کی مدد میں ادا کیا جاتا تھا یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن نہیں کی جاتی تھی پھر جو ہے اس کو مناسب شکل میں ڈھال کر مارکیٹ میں جو ہے وہ مطلب کے لوگوں میں مشہور کیا جاتا تھا جس کے اوپر کافی خرچ جاتا تھا اتباری ذر نے اس مشکل کو کیا کر دیا ہے دور کر دیا یعنی اب آپ ای ٹی ایم کارڈ کر ایڈٹ کارڈ میل ٹرانسفر ٹی ٹی یہ سارا کچھ جو ہے وہ استعمال کر کے رام سے ذر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر سکتے ہیں پھر سنت اور تجارت کی ترقی جی اتباری ذر کی بدولت سنت اور کاروبار میں کافی ترقی ہوئی ہے لوگوں کو اتبار کی بدولت کافی رقم اتھار بھی مل جاتی ہے ہاں جی جسے وہ کاروبار میں لگا کر اس کو بڑھا لیتے ہیں بینک ڈرافٹ ای ٹی ایم کارڈ اور آن لائن کے ذریعہ بھاری رکوم ایک جگہ سے دوسری جگہ افاظت کے ساتھ منتقل کر دی جاتی ہیں کیونکہ پرانے وقتوں میں جب یہ نہیں تھا تو پھر جو کروڑوں میں رقم ہوتی تھی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا بہت ہی مشکل ہوتا تھا کاروبار کی وسط extension of business اتباری ذر کی بدولت کاروبار میں بھی کافی وسط پیدا ہوگی یعنی کاروبار پھیل گئے ہیں جب رقم جو ہے وہ آپ کو زیادہ ادھار مل جائے گی ہنڈیاں آپ یوز کر کے جو ہے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب آپ تجارت فری لی کر لیں گے یعنی کہ ارام سے بغیر کسی جو ہے وہ دکت کے کریں گے تو اس سے جو ہے وہ پھر ایک تو پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا دوسرا جو ہے وہ کاروبار کو بھی کیا ملتی ہے وسط ملتی ہے لوگ دوسرے علاقوں سے مال ادھار مگوال لیتے ہیں اور اسے فروت کر کے ادائیگی کر دیتے ہیں غیر ملکی ادائیگی ہیں فورن پیمنٹس غیر ملکی ہنڈیوں کی بدولت غیر ملکی ادائیگیوں میں بھی کافی سہولت پیدا ہو گئی ہے اس طرح سے بینل قوامی تجارت کو بھی کافی فروغ حاصل ہوا ہے جی لوگوں میں پھر بجت کی عادت بھی پڑتی ہے سیونگ ہیبٹ ادباری ذر کی بدولت لوگوں میں بجت کی عادت کی بھی حوصلہ افضائی ہوتی ہے لوگ رکوم بچا کر رکھتے ہیں ٹھیک ہے بجتیں کیوں کی جاتی ہیں بجتیں آنے والے وقت میں سرمایہ کاری کے لیے کی جاتی ہیں یعنی جو لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پاس پیسہ بچا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے تو وہ اپنی بچائے ہوئی رکوم کو وہاں پر لگا سکیں پھر کاروباری صلاحیتوں سے استفادہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے ادباری ذر کی بدولت لوگ جو ہے اپنی پوری ایفیشنسی سے کام کرتے ہیں جو لوگ کاروباری صلاحیتوں کے مالک تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا کیپیٹل نہیں ہوتا سرمایہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن اتباری ذر کی بدولت کیونکہ کرزہ ان کو جو ہے وہ رام سے مل جاتا ہے جن سے وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے خود بھی نفع کماتے ہیں اور ملک کی معاشی ترقی میں بھی مدد دیتے ہیں قیمتوں میں بھی استحقام پایا جاتا ہے کسی ملک کی قیمتوں پر ذر کی رسد براہ راست اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ جتنی سپلائی افمنی زیادہ ہوتی ہے اتنی چیزوں کی پرائسز بھی کیا ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں سپلائی افمنی کے کم ہونے سے چیزوں کی پرائسز بھی کم ہو جاتی ہیں مرکزی بینک اپنی ذری پالیسی کی معارفت اتباری ذر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے جو کسی ملکہ سٹیٹ بینک ہوتا ہے اس کا جو سب سے بڑا فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ہے ایک تو نوٹ چھابنا دوسرا جو ہے وہ سپلائی افمنی کو کنٹرول کرنا یہ بینک نفع کمانے کی غرض سے وجود بھی نہیں آتے مرکزی بینک بنا ہوتا ہے ملک اندر جو پیسہ گردش کر رہا ہے اس کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور اس طرح سے ملک میں قیمتوں کے تار چڑھا ہو کر قابو پایا جا سکتا ہے حکومت کو بھی کرزے کی سہولت مل جاتی ہے پبلک ڈیٹ فسیلٹی اتباری ذر کی بدولت حکومت کو کرزہ حاصل کرنے میں کافی سہولت ہوتی ہے حکومت جب چاہے بینکوں سے یا پھر دوسرے مالی داروں سے تباری ذر کی صورت میں کرزہ حاصل کر سکتی ہے دھاتی ذر کے صورت میں یا نوٹوں کی صورت میں کاغذی ذر کی صورت میں اتنا کرزہ حاصل کرنا کیا ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے چلیں جی آگے تباری ذر کے اہم نقصانات کون کون سے ہیں نمبر ایک ضرورت سے زیادہ اجرہ ایکسیس ایشو اتباری ذر کی بدولت بعض حکومت کیا کرتی ہے ضرورت سے زیادہ نوٹ چھاپ لیتی ہے عام طور پر تو نوٹ جو ہے وہ متناسب حد کے اصول متناسب حد کا اصول ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ نوٹ جاری کرنے کے ایک حد ہوتی ہے یعنی کہ ایک سال کے اندر آپ صرف اسی لیمٹ اندر رہ کر نوٹ چھاپ سکتے ہیں اس سے زیادہ نوٹ آپ نہیں چھاپ سکتے اس کو متناسب حد کا اصول کہتے ہیں لیکن بعض اوقات حکومت اپنے ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے یا ہنگامی ضروریات سے اہدہ برعہ مطلب کے ان کو پورا کرنے کے لیے خسارے کی سرمایہ کاری کرتی ہے اور بغیر گرنٹی کے نوٹ چھاپ لیے جاتے ہیں یہ زائد نوٹ ملک میں افراتے ذر کا باعث بنتے ہیں جس سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ٹھیک ہے یعنی جس بھی شہر میں جس علاقے میں جو ہے جس ملک میں بھی سپلائی آف منی یعنی کہ جو ہے وہ نوٹوں کی رسد ذر کی رسد زیادہ ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے جی وہاں پر پرائسس بھی زیادہ ہو جاتی ہیں لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے ان کے لیے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں پھر بے جاں صرف ہوتا ہے جی یوزریس کنزمشن کیونکہ لوگوں کو کرزہ آسانی سے مل جاتا ہے اس لیے لوگوں کو جو ہے وہ رقم آسانی سے ملنے کی وجہ سے وہ اس کا بے جا اور فضول استعمال بھی کرتے ہیں اور ان کو کاروباری مقاصد پر لگانے کی بجائے جو ہے وہ اسائشات تائشات یعنی کہ ایش و اشرت پر خرچ کر دیتے ہیں پھر بعد میں ان کے لیے کرزے کو واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر نا اہل تاجر انٹری آف انٹر پرنوئرز with a little ability چونکہ لوگوں کو بینکوں سے کرزہ آسانی سے مل جاتا ہے اس لیے بعض وقت نا اہل اور نا اہل جو تاجر ہیں وہ بھی مدان میں آ جاتے ہیں ان کو کاروبار کا تجربہ کوئی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ کاروبار میں نقصان اٹھاتے ہیں پھر اجارہ داریوں کا قیام بھی آ جاتا ہے مطلب کے اتباری ذر کی بدورت بڑی بڑی جارہ داریاں بھی کائم ہو جاتی ہیں کیونکہ بڑے بڑے تاجر اور کاروباری حضرات زیادہ مقدار میں بینکوں سے کرزہ لے لیتے ہیں اور یہ لوگ مشت پر چھا جاتے ہیں یعنی چھوٹے کاروبار والوں کو پھر یہ مارکیٹ میں آنے نہیں دیتے جس طرح سے یہ پھر اپنی جارہ داریاں بنا لیتے ہیں جی سٹا بازی کا رجحان ٹرینڈ آف سپیکولیشن سٹا بازی کیا ہوتی ہے یہ چیزوں کو سستے دمو خرید کر بعد بھی ان کو بلیک میں مہنگے کر کے بیشنا یہ چیز سپیکولیشن کہلاتی ہے اس کو سٹا بازی کہتے ہیں اتباری ذر کی بدولت سٹا بازی کا غلط رجحان پیدا ہو جاتا ہے کاروباری لوگ چونکہ سانی سے رپیہ پیسہ مل جاتا ہے ان کو اس لئے وہ نام مناسب سٹا بازی میں اس کو لگا کر خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور کاروبار کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اس طرح سے تباری ذر کی ساکھ کو بھی ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں اوکی جی آگئے جو ایک دو ٹوپک آ رہے ہیں یہ شورٹ کسٹنز میں زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ان کو ہم اگرے لیکچر میں ڈسکس کریں گے